السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد التاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نولیج ہر روز ایک چوٹی چونٹی جلدی کام پر پہنچتی اور فوراں کام شروع کر دیتی اس نے بہت کچھ پیدا کیا اور وہ خوش تھی بوس ایک شیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چونٹی بغیر نگرانی کے کام کر رہی ہے اس نے سوچا کہ اگر چونٹی بغیر نگرانی کے اتنا کچھ پیدا کر سکتی ہے تو کیا وہ اسے زیادہ پیدا نہیں کرے گی اگر اس کے اوپر کوئی نگران ہو چونانچہ شیر نے ایک ایسے کاکروچ کو برتی کیا جو سپروائزر کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور وہ جو بہترین رپورٹے لکھنے کے لئے مشہور تھا کاکروچ کا پہلا فیصلہ حاضری کے نظام کو بہتر کرنا تھا اسے اپنی رپورٹے لکھنے اور ٹائپ کرنے میں مدد کے لئے ایک سیکیٹری کی بھی ضرورت تھی اس نے ایک مکڑی کو برتی کیا جو آرکیفز کا انتظام کرتا تھا اور تمام فون کالز کی نگرانی کرتا تھا شیر کاکروچ کی رپورٹ سے خوش ہوا اور اسے شروع کو بیان کرنے اور ٹرینڈز کا تجزیہ کرنے کے لئے گراف تیار کرنے کو کہا تاکہ وہ اپنی بورڈ میٹنگ میں پریزنٹیشن کے لئے ان کا استعمال کر سکے لہٰذا کاکروچ کو ایک نیا کمپیوٹر اور ایک لیزر پرنٹر خریدنا پڑا اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو سنبھانے کے لئے ایک مکی کو برتی کرنا پڑا چونٹی جو کبھی بہت نتیجہ خیز اور آرام دہتی کاغذی کروائیو اور ملاقاتوں کے اس نئے ڈیر سے نفرت کرتی تھی جو اس کا زیادہ تر وقت ضائع کرتی تھی شیر اس نتیجے پر پہنچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک شخص کو اس محکمے کا انچارڈ نامزد کیا جائے جہاں چونٹی کام کرتی تھی یہ پوزیشن ٹیڈا کو دی گی جس کا پہلا فیصلہ اپنے دفتر کے لئے ایک کالین اور ایک کرسی خریدنا تھا انچارڈ نئے شخص ٹیڈا کو بھی ایک کمپیوٹر اور ایک پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جسے وہ اپنے پچھلے محکمے سے کام اور بجٹ کو کانٹرول کرنے والے اسٹرٹیجک اپٹمائزیشن پلان کی تیاری میں مدد کے لئے لائے تھا وہ محکمہ جہاں چونٹی کام کرتی ہے اب ایک اداس جگہ ہے جہاں اب کوئی نہیں ہنسا اور سب پریشان ہو چکے ہیں یہ وہ وقت تھا جب ٹیڈا نے بوس شیر کو دفتر کے ماحول کا جائزہ کرنے پر آمادہ کیا چونٹی کے محکمے کو چلانے کے کام کا جائزہ لینے کے بعد شیر کو پتا چلا کہ پیداوار پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے اس لئے اس نے علو کو برتی کیا جو ایک معزز اور مشہور کانسلٹن ہے تاکہ آڈٹ کرائے اور احل تجویز کرے علو نے محکمے میں تین ماہ گزارے اور کئی جلدوں میں ایک بہت بڑی ریپورٹ کے ساتھ سامنے آیا جس نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ محکمے میں ضرورت سے زیادہ ملازمین برتی کیے گئے ہیں اندازہ لگائے کہ شیر نے سب سے پہلے چیز کو نوکری سے فارغ کیا ہوگا یقینا چھونٹی کو کیونکہ اس نے حوصلی کی کمی کا مظاہرہ کیا اور اس کا رویہ منفیتا اس افثانے کا اصل مصنف گمنام ہے اور کردار فرضی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت سارے شیر چھونٹیا کاکروچ مکڑیا مکیا ایڈا اولو آج بہت سی تنظیموں میں نیجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں بہت سارے ملیں گے مختلف کرداروں میں شامل افراد کہانی سے قیادت نظم و نسک اور ایچ آر کے مختلف ازباق سیکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کاروبار کتنا ہی سائز کا ہے افرادی قوت کی منصوبہ بندی ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح ملازمتوں کے لئے صحیح لوگوں کو برتی کیا جائے اگر آپ مینجر ہیں تو امید ہے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ چھوینٹے کو تباہ کرنے کے بجائے انہیں کیسے بے اختیار بنانا ہے ویلیم ایڈورڈز ڈیمنگ کی بہت ہی مشہور کوڑ ہے خراب نظام ہر بار اچھی انسان کو شکست دے گا